سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو رمضان سے پہلے ادا کی جاتی ہے آئیے اسی کے بارے میں ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ صدقہ کس شکل میں دیا جائے گا یا یہ کہ کن چیزوں سے یہ نکالا جائے گا تو اگر ہم حادیث دیکھتے ہیں تو حادیث میں کل پانچ چیزیں ملتی ہیں مثلا سب سے مشہور حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1506 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث قرابی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا تام نکالتے تھے فطرہ میں اب آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایک سا یا تو جو ہوتا تھا یا خجور یا پنیر یا کشمش ان چاروں میں ایک سا نکالا جاتا تھا اور اسی طرح تحاوی کی ایک روایت ہے جس میں آدھا سا گے ہوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدھا سا گے ہوں بھی بات سے نکالنا ثابت ہے تو یہ کل پانچ چیزیں ہوں گی چار جو ہے ایک سا والی اور ایک یعنی گے ہوں یا آدھا سا والی احادیث میں صرف انہی پانچ چیزوں کا ذکر ملتا ہے ان پانچ کی علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے چاہے وہ کھانے سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں صرف پانچ چیزوں کا ذکر ملتا ہے تو اگر ہم سننے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہے ہونی چاہیے کہ انہی پانچوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ فطرہ اپنا نکالیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے تو اس سے پہلے جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں مقدار بھی آ گئی ہے کہ اگر چار چیزوں میں یعنی جو خجور کشمچ پانیر اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سا نکالنا پڑے گا لیکن اگر آپ گہوں میں نکالنا چاہتے ہیں تو آدھا سا آپ کو نکالنا پڑے گا تو مقدار کی بات کریں تو مقدار اس کی یہی بنتی ہے آج کے زمانے میں یہ ناپنے کا ریواج کم ہے حالانکہ ہم کو اسی چیز کو ریواج دینا چاہیے ہمیں اس سسٹم ایسا بنانا چاہیے کہ آج بھی ہم فطرہ دیں تو ناپ کر دیں اس کی کوشش ہونی چاہیے لیکن یہ چیز رائج نہیں ہے تو اس کی جگہ کلو کے حساب سے دیا جاتا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدمی کتنا کلو دے گا تو اہل علم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ سوا دو اور دھائی کے درمیان اب بہتر یہ ہے کہ آدمی کم سے کم دھائی کلو فطرہ نکال دے کوئی بھی چیز نکال لائے تو کم سے کم عام طرح سے جو خجور بغیرہ نکال لائے تو کم سے کم دھائی کلو وہ نکال لائے تو یہ اس کی مقدار کے بارے میں بات ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فطرہ کن لوگوں پر فرض ہے تو دیکھیں اس کے تعلق سے صحیح بخاری حدیث ہے عبداللہ بن نور رضی اللہ عنہ دیس کے راویے کہتے ہیں کہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساہ من تمر او ساہ من شئیر علی العبدی والحری والذکری والامتہ والصغیری والکبیری من المسلمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر صدق فطر فرض کیا ہے ایک سا خجور یا ایک سا جو غلام پر آزاد پر مرد پر عورت پر چھوٹے پر بڑے پر یہ سب مسلمانوں میں یعنی یہ سارے لوگ اگر مسلمانوں میں آتے ہیں تو ان پر زکاة فطر یہ فرض ہے تو کل لوگوں پر فرض ہے تو اس میں ہر مسلمان آ جائے گا چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو غلام ہو یعنی ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ہر مسلمان پر فطرہ فرض ہے وہ کوئی بھی ہو ایک بات کہی آتی ہے کہ اس میں نساب کی شرط ہے کی نہیں تو اس میں نساب کی شرط نہیں ہے یعنی کتنا پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی آدمی چھوٹا بڑا کیسا بھی ہو حتیٰ کہ غلام اس کے پاس کیا ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالا جاتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے فطرہ نکالنا یہ ضروری ہے کسی کو اس سے چھڑکارا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو فطرہ دے گیا کی نہیں تو دیکھیں قرض کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اتنا ایماؤنٹ ہے اتنا پیسہ ہے اتنا غلہ ہے کہ وہ فطرہ دے سکتا ہے اور اپنا کھا بھی سکتا تو اس کو دینا پڑے گا قرض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ زکاة وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے بڑے سب پہ فرض کیا گیا ہے اس لئے اگر اس کے پاس ہائے گنجائش یعنی ایک دن کھا کے کچھ بچ رہا ہے تو وہ دے گا ایسے ایک بات کہی آتی ہے کہ کیا غریب پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے تو دیکھیں غریب دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک غریب ایسا ہے کہ جس کے پاس کئی دنوں کا کھانا موجود ہے تو اس پر تو لازم ہے فطرہ دینا بھلے وہ اس دن دوسروں سے فطرہ اصول کرے گا غریب ہونے کی ویسے لیکن وہ بھی فطرہ دے گا اور ایک غریب ہوتا ایسا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں یعنی صبح اٹھا تو بالکل کھالی آتا ہے تو ایسے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فطرہ نہیں دے گا ضروری سے بات ہے اس کی استطاعت میں ہی نہیں تو کان سے دے گا وہ یا یہ کہلے ہیں کہ اس کے پاس ہے کھانے کا لیکن صرف ایک ٹائم کا ہے صرف ایک ٹائم کا آگے کوئی یارنٹی نہیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو اس پر ہمیں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ واجب ہے کیونکہ اسی کے لئے تو اصل فطرے کا یہ نظام لائے گیا ہے تاکہ اس کا پیٹ بھرے تو ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا وہ بھی دے دے کسی کو تو اگر اس درجہ کا غریب ہے کہ کچھ نہیں ہے صرف ایک ٹائم کھانے کا ہے تو اس کے بارے میں ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ فطرہ نہیں دے گا باقی ہر مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا آزاد کوئی بھی ہو اس کی طرف سے فطرہ ضروری ہے بار لوگ کہتے ہیں کہ کیا بلکل چھوٹے بچے کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہوگا جی ہاں چھوٹا بچہ کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے وہ صغیر تو چاہے کوئی عید کے دن پیدا ہوا بچہ یعنی بلکل چھوٹا بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دیں گے تو دیکھیں اس کی طرف سے فطرہ نہیں ہے بعض اہل ایلم کا قول ہے نکال دو اس کی طرف سے بھی لیکن حقیقت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور حدیث میں جو صغیر کا آگیا تو اس کو جنین کہتے ہیں صغیر نہیں کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا اس کو چھوٹا بچہ نہیں بولتے اس کو جنین بولتے یعنی اندر کا جو بچہ ہوتا ہے تو جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا جب تک اس پہ صغیر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرور نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فطرے کی ادائیگی کس کی ذمہ ہوگی تو دیکھیں اگر کوئی مالک ہے اس کے پاس غلام ہے تو غلاموں کی طرف سے فطرہ دینے کی ذمہ داری مالک کی ہے اسی طرح سے کوئی خاندان کا سرپرست ہے اس کے زیر انفاق سب لوگ چل لیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی طرف سے فطرہ دے اسی طرح سے کوئی شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی وہ فطرہ دے خلاصہ یہ کہ جو شخص اگوا ہے کسی فیملی کا اور سرپرست ہے مالک ہے اور اس کے ماتحد تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحدوں میں سے ہر فرد کی طرف سے فطرہ نکالے ایک بات یہ بھی کہہ جاتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ مائکے میں ہے تو اس کا فطرہ کون نکالے گا شوہر نکالے گا یا اس کا باپ نکالے گا تو میرے خاصے آج عام حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک بیوی کو اس کو لے کے ٹینشن لینا پڑے کہ اس کا شوہر نکالے یا باپ نکالے اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ خود ہی نکال دے اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ خود ہی نکال دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر شوہر نکالنا تب بھی اچھی بات ہے باپ نکالنا تب بھی اچھی بات ہے اگر خود نہیں نکال سکتی تو کسی سے بھی بات کر لے کوئی بھی نکال دے اس میں بہت زیادہ خجت نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا ایمانٹ نہیں ہے کہ یہ بات کی جائے کہ کون نکالے گا البتہ اگر یہ کہیں کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے تو ظاہر ایک اس کے شادی ہو چکی ہے تو اب اس کے خچی کے ذمہ داری شوہر پر ہی اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے شوہر نہیں ہے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہوگی آگے مرتے ہیں اب ایک مسئلہ یہ کہ فطرے کی آدائیگی کا وقت کیا ہے تو دیکھیں فطرے کی آدائیگی کا کئی وقت ہے ایک وقت تو یہ ہے کہ تین دن پہلے آپ فطرہ آدھا کر سکتے ہیں اس کی دلیل صحیح بخاری کے حدیث ہے جو امام مخارنیہ تعلیقہ نکل کی ہے صحیح ابن خزمہ اگرہ میں متصل سنت کے ساتھ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی رکھوالی کے لئے معمور کیا تھا مسجد میں تھے اور آگے کا پورا واقعہ جانتے ہیں کہ تین دن شیطان آیا تھا اور اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے آیت القرصی بھی پڑھنا سکھلائی تھی تو اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح کہا اس نے وہ ہوا قذب اور وہ جھٹا ہے صدقہ کا وہ ہوا قذب تو اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ تین دن تک یہ واقعہ پیش آئے تھا اور وہ فطرے کے عمال تھا اس کا مطلب کہ تین دن پہلے سے صحابہ اکرام نکال لیتے ہیں تو اس میں ثبوت ہے کہ تین دن پہلے بھی فطرہ آپ نکال سکتے ہیں ایسے صحابہ بخاری حدیث حدیث جنبر 1511 اس میں ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کہ صحابہ جو فطرہ دیتے تھے وہ عید الفطرے کے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے دیتے تھے تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ دو دن پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے یا ایک دن پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی عید کے دن بھی نماز عید سے پہلے فطرہ دیا جا سکتا ہے صحابہ بخاری حدیث 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 مبر 1503 اس میں ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے فطرہ لوگ آدھا کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آخری چیز یہ کہ اس فطرے کا مصرف کیا ہے کن کے حوالے کریں گے تو دیکھیں سنان نبی دعوی حدیث 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 مبر 1609 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث قرابی کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرت لسائم من اللغو و رفض و تعمت للمساکین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر فرض کیا ہے تاکہ یہ روزدار کے لئے تحارت ہو جائے لغو بات سے رفض سے جانی روزی کے عالت میں جو سے کوتائی ہوئی ہے اس کے لئے کفارہ ہو جائے و تعمت للمساکین اور مسکینوں کے لئے کھانا ہو جائے تو مساکین کہا ہے تو اس کے مستحق صرف اور صرف مساکین ہے غریب مساکین غریب مساکین کے علاوہ یہ کہیں اور نہیں دیا جا سکتا ہے تو یہ چند مسائل تھے صدق و فطر سے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اللہ تعالی ہم سب کو ان اکامت برامل کرنے کی توفیق دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی